اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ کو پاکستانی موسٹ ڈیمانڈنگ ڈراماز دیکھنے کو ملیں گے جو آپ کے دل کو چھو لیں گے تو دل تھام کر ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز روزانہ ملتی رہیں ڈراما سیریل کی جانا میں کون ڈراما سیریل کی جانا میں کون میں دل کو چھو لینے والی کہانی ہے کی جانا میں کون کی کہانی شوخ اور چنچل مہر کے گرد گھومتی ہے جس کی شادی کے دن رونما ہونے والا حادثہ اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے اسے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ساری زندگی اس سے جان نچاور کرنے والے اس کے حقیقی والدین نہیں ہیں مہر کی ہونے والی ساتھ ایک ایسی لڑکی ہے جس کے خاندان کا علم ہی نہیں اور اپنی بہو بنانے سے اسے انکار کر دیتی ہیں یہ ساری صورتحال مہک کی دماغی حالت کی اب طریقہ باعث بنتی ہے اچانک رونما ہونے والے حالات نہ صرف مہر بلکہ اس کی پھپی کے لیے بھی عذیتناک ہوتے ہیں کیونکہ اس راز گفشہ ہونے سے اس کا گھر بھی ٹوٹ سکتا ہے کاسمی فیضان خوچہ منال خان انم خالد اینی سیدی ساتھ گریشی شامل ہیں ڈراما سیریل دل موم کا دیا ڈراما سیریل دل موم کا دیا دل کو چھو لینے والا ڈراما ہے دل موم کا دیا ایک ایسے گھرانے کی کہانی ہے جس سنچیتا مزاج ادھیر عمر کے بھائی افزال کی شادی کے لیے بہنیں رشتہ تلاش کرتی ہیں لیکن اس کی شادی ایک کم عمر مغرور لڑکی الفت سے ہو جاتی ہے الفت کو کسی خوبرو شہزادے کی تلاش ہوتی ہے دہم وہ اپنے والدین کی پسند سے ایک ادھیر عمر شخص افزال سے شادی کر لیتی ہے ڈرامے کے مرکزی کے دار ادھاکارہ نیل منیر اور یاسے نواز ہیں جبکہ دیگر کاسٹ میں حیرہ سلوان قوی خان، عمرانہ شخص، نیدہ ممتاز، عرم مختر حسام خان شامل ہیں ڈراما سیریل موشک موشک موسٹ ڈیمانڈنگ ڈراما ہے جس کی سٹوری بے ہر ٹچنگ ہے اسی کی دہائی میں چلے والی ڈراماز کی طرح موشک ایک ساف سترہ ڈراما ہے جس کی کہانی سچائی سے قریب تر اور کردار نگاری جانتار ہے عمرانہ شخص نے بڑی محنت کے ساتھ اس کا سکرین پلی تیار کیا ہے جس میں ان کے ہدایت کا ریسم تالش نے ان کی خوب مدد کی ہے موشک ایک ایسے گاؤں کی کہانی ہے جہاں کا ایک ذمہ دار یعنی کہ منظور قریشی اپنی بڑی پوتی مہک یعنی کہ مومل شیخ سے بہت محبت کرتا ہے لیکن یہ بات دادا کو بھی معلوم ہوتی ہے کہ ان کی پوٹی انگلینڈ میں اپنے دوست شایان یعنی کہ اسامہ طاہر سے نکاح کر چکی ہے اور اس کے بچے کی مام بھی ہے لیکن ایک بات سے مہک بھی ناواقف ہے کہ وہ اسی علاقے میں ایک اور ذمہ دار مقدر خان یعنی کہ احسن تالش شایان کا مامو ہے اور اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کرنا چاہتا ہے شایان کے انکار کی وجہ سے اس نے اپنے ہی بھانجے کو قید کر دیا مہک نے اپنی شادی کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا اس لئے اپنے اوپر سے شک ہٹانے کے لیے وہ گڑی سے زبانی مہائدہ کرتی ہے کہ وہ اس کے بچے کی نکلی ماں بن کر اس کے ساتھ رہے گی وقت آنے پر وہ گڑی کو پیسے دے کر روانہ کر دے گی گڑی اپنی دو نمبر اس کی موں کی وجہ سے پولیس کو مطلوب ہے اور مہک کا ساتھ دینا اس کے لئے فائدہ مند ہو سکتا ہے ڈراما سیریل امہ حانیہ ڈراما سیریل امہ حانیہ دل کو چھو لینے والا ڈراما ہے کہانی رومی نامی ایک لڑکی کی ہے جو بہت شاک سے کرکٹ کھیلتی ہے اور کرکٹر بننا چاہتی ہے پر اس کے والدیں نہیں چاہتے کہ وہ کرکٹ کھیلے وہ بہت اچھی کھیلاری ہے اس کی تصویر اخبار میں موجود ہے پر اس کے والدیں ان سب کے خلاف ہیں اس کے والدیں ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ وہ شادی کرے اور جس کر میں اس کی شادی ہونے والی ہیں وہ لوگ بھی اس کے کرکٹ کھیلنے کے خلاف ہیں وہ کرکٹ کھیلنا جاری رکھتی ہے لیکن جب اپنے میچ سے واپس آ رہی ہوتی ہے تو اسے راستے میں ایک بیک پڑا ملتا ہے جس میں کسی نے اپنے بچے کو رکھ کر چھوڑ دیا تھا رومی بچے کے والدیں کو ڈھوننے کی کوشش کرتی ہے فیس بک پر گمشدہ فرشتے کے نام سے پیچ بناتی ہے ویڈیوز بناتی ہے سوشل میڈیا کی مدد لیتی ہے تاکہ وہ اس کے والدیں کو ڈھونڈ سکے اس دوران رومی کے والدیں اس پر بھی الزام لگاتے ہیں کہ یہ بچہ اس کا ہے کیونکہ وہ اپنے میچ کے لیے آٹھ ماہ تک گھر سے دور رہی ڈراما سیریل انگنا انگنا آپ کے دل کو چھو لینے والی کہانی ہے اگرچہ نہ تو بیٹیوں پر بننے والا پاکستان کا یہ پہلا ڈراما ہے نہ اس میں دکھائی جانے والے مسئلے نئے ہیں لیکن پھر بھی اپنی اکس بندی شادیوں اور خاندانی سیاست اور سازش کے مسالے سے بھرپور یہ ڈراما ناظرین میں پسند کیا جا رہا ہے جاوید شیخ اور اتیقہ اوڑھو نے اس ڈرامے میں والدین کا کردار ادا کیا ہے رباب حاشم عریبہ حبیب کول خان اور لائبہ خان ان کی بیٹیوں کے کرداروں میں نظر آ رہی ہیں ڈرامے میں لائبہ کا کردار بہنوں میں سب سے چھوٹا ہے شادی کے بعد انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کے شہر نے دولت کے لالچ میں ان سے شادی کی ڈرامے میں یہ بتایا گیا کہ والدین کا فیصلہ بھی صحیح نہیں ہوا انہیں لگا کہ کچھ غلط ہوا ہے تو انہوں نے اس پر سٹینڈ لیا ڈراما سیریل محبتیں چاہتیں محبتیں چاہتیں ایک موسٹ ڈیمانڈنگڈ ڈراما ہے اس کی کہانی ایک مارل سٹوری ہے ڈراما محبتیں چاہتے میں شادی کو عجیب سیچویشن بنا دیا گیا ارمینہ رانہان کبھی جنیت سے تو کبھی دوسرے لڑکے سے پیسے کے لالچ اور ہیرہ سے جلن کے چکر میں شادی کا دعویٰ کرتی ہیں پھر ایک دوسرے لڑکے سے ہیرہ کے جگہ شادی کر لیتی ہیں اور وہ لڑکا بھی جو ہیرہ کی محبت میں دیوانہ ہے پورن ہی شادی کے لیے مان جاتا ہے شادی کے بعد احقیقات کرواتا ہے پھر بیوی سے نفرت کرتا ہے یعنی شادی کھیل ہے اسے کھیلنے کے بعد ہار اور جیت کے فیصلے ہوتے ہیں ڈرامے میں آپ کو ہیرو ہیروین کے انڈ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ڈراما سیریل لوٹ کر چلے آنا لوٹ کر چلے آنا میں آپ کو ہمیشہ ایک چیز اپیل کرتی نظر آئے گی وہ ہے ڈرامے کا ایک تسلسل ایک ایسا خوشحال گھرانہ آپ ڈرامے میں دیکھیں گے جس کی خوشیاں وقت کے ساتھ مدھم ہوتی چلی گئیں شادی شدہ جوڑے کی زندگی میں آنے والے اتار چڑھاؤ کو انتہائی خوبصورتی سے اکس بند کیا گیا یہ گھرانہ ایسا وقت بھی دیکھتا ہے جب بیٹی کے نکاح کے وقت اس کا والد اپنا نکاح کر کے نئی خاتون گھر لے آتا ہے نئے دکھ اور کئی رنجشوں سے لپٹی یہ دلچسٹ سٹوری آگے بڑھتی ہے بلاخر ایک موقع پر خامن کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی چاہت سمجھنے میں ناکام ہو گیا لیکن اس وقت تک بہت تیر ہو جاتی ہے نومان اجاز اور صویرہ ندیم کے علاوہ سیریل کے کرداروں شرمین علی منال خان عریشہ رازی سیمی پاشا اور دیگر ادکاروں کو آپ اپنے فل سوئنگ میں دیکھ پاؤ گے ڈراما سیریل خانی ویورز خانی ہماری ڈراماز میں تیسرے نمبر پر ہے اس ڈراما کا لکھا ہے آسمان ابیل نے اور ڈرامے کو دیکھتے ہوئے پورا پاکستان اور آدھا بھارت بھی روتا تھا کیونکہ ڈرامے کی سین سیس طرح ایموشنل ہیں کہ انسان ایک ویلن کے لیے روتا ہے اگرچہ ڈرامے کی کہانی شروع سے ہی کافی ایموشنل ہے ایک ایسی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جس کے جڑوا بھائیوں کا سیاست دان کا بگرا ہوا بیٹا ہلاک کر دیتا ہے اس ڈراما سیریل میں سنہ جعوید نے شیدنی جیسا رول پلے کیا جو کہ اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے ڈٹ چاہتی ہے اور قتل کے سامنے چھکتی نہیں بلکہ اسے جھکانا چاہتی ہے اس کی سزا کروانا چاہتی ہے وہ ثابت قدم رہتی ہے ڈرامے میں خوبصورتی تو یہ ہے کہ بولی وڈ موویز کی طرح آخر میں ہیروین ہیرو کے پیار سے نہ ہی پگھلتی ہے نہ اس کے جرم کو ماف کرتی ہے بلکہ وہ اسے جیل میں پہنچا کر دم لیتی ہے ڈراما سیریل اہدے وفا ڈراما سیریل اہدے وفا most demanding ڈراما سیریل ہے اہدے وفا نے اپنی مقبولت کے ریکارڈز نہ صرف الیکٹرانک میڈیا پر توڑے بلکہ سوشل میڈیا پر بھی اس کا چرچہ رہا چاہے وہ اس ڈرامے کی کہانی ہو اس کے قدار ہوں یا سوشل میڈیا پر گھومنے والی ڈرامے کی میمز ہوں مقبولت کے تمام ریکارڈ توڑنے والے اس ڈراما سیریل نے تہل کا مچائے رکھا ڈرامے کی آخر قسط نے جہاں پاکستانی عوام کو اپنا دیوانہ بنا ڈالا وہیں پر انڈین ناظرین کو یہ ڈرامے سیریل کی آخر قسط اچھی بھی نہیں لگی کیونکہ ڈرامے میں میجر ہمائیوں کو دکھا گیا چکے بھاتی پارلٹ چکے پاکستان میں پکڑا گیا تھا اسے انٹرویو کرتے نظر آتے ہیں ویسے میرا پرسنلی بھی یہی خیال ہے کہ پاکستان آرمی کے ڈرامے میں اس طرح کی حرکت نہیں ہونی چاہیے تھی پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو پوری پوری فلمیں بناتے ہیں کیوں نہ ہم بھی ایسے تڑکے اپنے ڈراماز میں لگایا کریں پر نہ جانے کیوں اہد وفا کے لحاظ سے اس میں یہ سینس سوٹ نہیں کیا اہد وفا نے نوجوانوں کو سبق سکھایا کہ تمام مشکلات کا سامنا کر کے سچائے کو اپنا ہتھیار بنا کر تیز و تند موجوں کو سامنا کر کے کیسے انسان لڑ سکتا ہے ڈرامے میں آپ آرمی کے کافی ساری سینس دیکھیں گے اور یہ سینس بہت زیادہ انسپائرنگ ہیں ڈراما سیریل خدا اور محبت سیزن تھری خدا اور محبت سیزن تھری دیکھتے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ڈراما کتنا گلیمرس ہے ڈرامی کا سرٹ ہی اتنا خوبصورت ہے کہ آپ ڈراما پاز کرنے کے بعد اپنے گھر کا انٹیریئر چینج ضرور کرنے کا سوچیں گے کیونکہ ڈرامے میں اس قدر خوبصورت محلات دکھائے گئے ہیں اور گھر سے میچنگ ادھاکاروں کی ایسی ڈرسنگ کہ دیکھنے والا اگر کہانی میں انٹرسٹڈ نہ بھی ہو تو ان کے کپڑے جوتے دیکھنے کے لیے ڈراما ضرور پورا کرے گا اس ڈراما سیریل میں آپ دیکھیں گے اکرازیز نے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کر اپنی پرفارمنس دی کیونکہ جب ڈرامی کا ٹریلر ریلیز ہوا تو کسی کو بھی اکرازیز اور فیروز خان کی جوڑی پسند نہیں آئی تھی پر ڈراما جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا اکرازیز نے ثابت کر دیا کہ وہ ڈریکٹر کی چوئس تھی اور صحیح چوئس تھی آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرورہ کہہ کیجئے گا